اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنینوں انسان میں پیغمبر بھیجے گئے اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا گیا جنات علمِ ادراک اور صحیح و غلط میں فیصلہ کرنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں جناتوں کو انسانوں کی طرح احکامات اور فرائز دیئے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزاؤ سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے اور ان میں ایک گروہ مومن اور دوسرا گروہ کافر ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو جنات کی پر اثرار زندگی سے آشنا کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے چالیس ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سموم ابو الجنات کو پیدا فرمایا سموم تمام جنات کا باپ کہلائیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے آگ کے شولوں سے پیدا فرمایا تھا جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس جن کو پیدا فرمایا تھا اس کا نام مارج تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا فرمانے کے بعد اس سے پوچھا کہ اے ابو الجن کیا تیری کوئی عرض ہے تو اس پر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ میری یہ عرض ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی بھی دیکھ نہ سکے اور میری نسل کے تمام جنات ہمیشہ جوان رہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ابو الجنات کی یہ عرض پوری فرمائی لہٰذا جنات تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات کو کوئی بھی مخلوق نہیں دیکھ سکتی اور جب جنات کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ زمین سے غائب ہو جاتے ہیں اور جنات کا بھوڑا بھی جوان ہو کر مرتا ہے یعنی انہیں بچوں کی طرح کم عمری میں لٹا دیا جاتا ہے پیارے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ابو الجنات کی بیوی مرجع کو پیدا فرمایا ان دونوں کے تعلق کے بعد ان دونوں کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں پیارے دوستو اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ ستر ہزار کے قریب ہو گئے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر اپنا قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے جب جنات کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو رتبوں کے اعتبار سے زمین ہوا اور پانی میں عباد کر دیا پیارے دوستو جب جنات زمین میں عباد ہوئے تو وہ ایک مدت دراز تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے پیارے دوستو ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا اللہ تبارک و تعالی نے یوسف جن کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا تاکہ قوم جنات کو ہدایت مل سکے یہ جنوں کی قوم میں بیجے گئے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے پیارے دوستو جب انہوں نے جنات کو دعوت حق دی تو جنات نے انہیں قتل کر ڈالا لہٰذا بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اس لشکر کا نام لشکر جن تھا اس لشکر میں ابلیس بھی شامل تھا جو کہ چار ہزار جنات کا سردار تھا لہٰذا وہ لشکر زمین پر اترا اور زمین کے تمام جنات کو یہاں سے باہر نکال دیا اور ان لوگوں کو زمین سے جلہ وطن کر دیا گیا ان کو دریاؤں جزیروں میں بھگا دیا گیا پیارے دوستو کچھ مفسرین یوسف جن کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر جن حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا یہ ایک جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے ان کو شہید کا ڈالا پیارے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سائد بن مالک بن الحجان تھا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا لیکن جنات نے ان کو بھی شہید کر ڈالا پیارے دوستو یہ سلسلہ تقریباً آٹھ سو سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا پیارے دوستو جنات کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جنات پیغمبروں کو ان کی طرف مبعوث فرمایا لیکن اس دوران جنات نے تقریباً آٹھ سو جنات پیغمبروں کو شہید کر ڈالا پیارے دوستو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا جب اللہ تبارک و تعالی کا کہر زمین پر نازل ہوا تو زمین کا ایک حصہ جنات سے صاف کر دیا گیا ان میں سے چند اطاعت گزار جنات بچ گئے جو پہاڑوں جنگلوں اور جزیروں میں چلے گئے لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بیجا گیا جن کا سردار ازازیل یعنی ابلیس تھا انہوں نے جنات سے جنگ کر کے انہیں بگا دیا جنگ کے بعد ازازیل یعنی ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کے آگے عرض کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عرض کو قبول فرما لیا لہٰذا وہ یہاں پر آباد ہو گیا اور اس کی نسل بہت زیادہ پھلی پھولی اس کی کسرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی پیارے دوستو پھر ازازیل یعنی ابلیس نے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا زمین کے جناتوں کے چار قبائل نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جن کا نام خن، دام، ممتاز اور مرامز تھا جبکہ جناتوں کے دو قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جن کا نام بسم اللہ اور زافر تھا جبکہ کچھ معاریخین نے لکھا ہے کہ ازازیل یعنی ابلیس بھی جنات کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ازازیل یعنی ابلیس کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا پیارے دوستو جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو ایک انسان ہوگا پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی بھی نہیں بیجے گئے اس زمانے کے جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروری کا حکم تھا جو انسانوں کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام میں ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دے دیا سبحان اللہ پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز وقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ